مارس بھائی اٹھارہ سال کی عمر میں ماشاءاللہ میری گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آپ سے آپ نے کہا کہ ایٹین ایئر کے جب آپ تھے تو آپ کے ذہن میں سوالات ابرتے تھے بہت سے اور یہ سوالات شاید آپ کو ایک ایسے سفر پہ لے کر گئے ایک ایسی جستجو پہ کہ آپ نے خالق کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پرپس آف لائف کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور بالاخر دو ہزار چھے میں الحمدللہ سمال الحمدللہ آپ نے رب کو پہچانا خالق کو پہچانا اور آپ نے اسلام قبول کیا تو کیسا رہا یہ سفر اور کیسا فیل کرتے ہیں الحمدللہ علی بھئی سفر بہت اچھا لیکن کٹھن اور مشکل بھی رہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ایک جو سب گول تھا اس کو اچیف کرنے کے بعد ایک بہت خوشی میسر آئی اور جس طرح اسلام کو ہم ایک مطلب اس کا امن بھی ہے راحت اور سکون بھی ہے پیس بھی ہے تو واقعی وہ پیس میسر آیا الحمدللہ بارس بھائی مشکلات کا آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا تو what kind of difficulties کیا فیملی کی طرف سے یا اپنی پرسنل کچھ difficulties کیا آپ کو difficulties face کرنے بڑی یا مسلمانوں کا کچھ روائیہ آپ کو difficult لگا اس میں آپ mix کر لیں سارا یعنی اپنی ذات سے لے کے family, society, christian community اور اس کے بعد مسلمانوں کی یعنی ان کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ لیکن میں اگر یہ تذکرہ کروں کہ جو مشکلات face کرنی پڑی اس کے عوض اللہ سبحانہ وتعالی نے نیمتیں جتنی مجھے عطا کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان نیمتوں کے آگے وہ مشکلات بالکل زیر ہیں ان کا یعنی وہ اس کے عشرے عشیر بھی ہیں اگر آپ پوچھنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں کہ کیا آپ کی مراد کیا ہے نیمتوں سے سب سے بڑی یعنی ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار آپ سے چھوٹ جاتے ہیں گروں سے عموماً گروں سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح کیونکہ آپ ایک ارگنیزیشن بھی رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ ایسی ہی ہوتا ہے میں نے جب اسلام قبول کیا میں نے دوبائے تو وہاں پہ میں امی سے بات کرتا امی کو جب پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اس سے چھ سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ کہلیں کہ کمپیرٹیف سٹیڈی شروع کر دی تھی کہ what is the right and what is the wrong اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے جب چھ سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے last and final جو ایک انسانیت کے لیے جو ایک راہ ہدایت کتاب کی صورت میں وہ قرآن مجیدی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں تو جب ان ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا اس پہ یقین ہو گیا تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسلام قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرس ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپتاری ہو گئی پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی اببو سے بات کرتا تو اببو بھی ہوں ہاں کر دیتے میں نے ان کو انفارم کیا کہ پاکستان تو انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھاڑ میں جاؤ اب جہاں جانا جاؤ انہوں نے نے ہماری ناکٹوا دی گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ get off from here اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے اببو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑے بچہ ہے جانے دی سمجھ جائے گا خیر اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما دی گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائیٹی کا یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوائرس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیکارٹ اس کے بعد ایک سوسائیٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے یعنی آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑا ہے جو سمجھا ہے جو سیکھا ہے ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی کوئی کہے گا ایسے نماز نہیں پڑھنی ہمارے محلے دار آ کے بقاعدہ ہمارے کروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلان جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھتا تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر اس کے بعد اب آپ نے آگے آپ بالکل آپ جس لائک نیو بون جیسے ہوتا ہے اب اس کی انگلی پکڑھن کیا آپ نے چلانا ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور ایڈوکیشن سینٹر تو یہ ایک الگ سے جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ درس نظامی کریں میری رسپانسبلیٹیز تھی کچھ میرے اوپر نینی چاہتا تھا کہ گھر والی یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے تو اس طرح کی اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر ایم بیزنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تو ہی ریپلائیٹ می کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوا کوئی ضرورت تو سیونٹ ٹائم ریجیکٹ فرم دا اتر فیملیز اچھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک ہی صحیح خاندان سے تعلق رکھتے بڑا مشکل ہوتا ہے آپ افعجت نہیں کر سکتے میں نے اللہ اور اس کا رسول کا دین قبول کیا لیکن پھر بھی یہ پاسٹ جو اللہ نے حال میں مجھے دیا میں اس کا شکر نہیں اتا کر سکتا کیونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری مسائل ساری تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوری ہیں بہت ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ محض یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں چھوڑ دی جائیں گے نہیں بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے جوٹوں کو الگ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی رشتہ دار خاندان سب چھوٹ گیا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جب مجھ سے میرے ماباپ لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ نے امت کی ماں کو میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی اچھا یہ لوگ میسر آئے اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دی میرے بہن بھائی اللہ نے لے لی لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے آپ جتنی محبت کرتے ہیں اور کئی دوست ایسے جنہوں نے بابر بھائی جن کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کی دبائے میں جب میں نے کہا اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام تو انہوں نے مجھے پکڑا مجھے زور سے گلے سے لگا اور ان کے ایک بھائی تھے نوید تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارس جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو اور انہوں نے ثابت کیا آج پنترہ سال اس بات کو انہوں نے ثابت کیا کبھی بھی کسی مشکل وقت میں مجھے کبھی نہیں چھوڑا کبھی نہیں وہ بھولے مجھے اور رباو جودز کے وہ باہر ہیں اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ایک اشائیہ دیا گیا اس اشائیہ تم نے مجھے تکلیف دی انہوں نے کہ عبدالوارس میری جان مانگو میری جان تم حاضر ہے تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں نے کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ نے کیا دین قبول کرنے کی توفیق قطع فرمائے جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے مدرسے میں کہ جو بیٹی میری استاد مدرسے میں پڑھاتے تھی خواتین کے مدرسے تو اس مہا پہ انہوں نے انناؤنس کیا جب ان کو باز علاقی شادی نہیں ہو رسکی تو انہوں نے انناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی یعنی عبدالوارس نیو مسلم بھائے اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو شیو جس لائک می ڈاٹر اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہوگی میری اہلی جو مدرس میں پڑھتی تھی ان کے بھی کان کھڑے ہوگی کہ اتنا بڑا عزاز استاد جی نے دے دی کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی اور واقعی پھر جب میری اہلی نے گھر میں بات کی تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ کچن کیسا ہے گھر کی صفائی سترائی کیسا چل رہا ہے عبدالوارز کو تنگ تو نہیں کرتی سپورٹ کرتی ہو تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کچھ عرصہ پہلے تک مجھے کانسٹریکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے اور میرے ہمارے جان میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ غصے ہوں گے مجھے تو ان کو پتا چلا کہ عبدالوارز کو تین لاک روپے کی ضرورت ہے تو نہیں ان کو کہا کہ تین لاک روپے چاہیے تو ایکچول ضرورت کتنی ہے تو ایکچول ضرورت پانچ لاک یہ تو انہوں نے کہا میں تمہیں تین لاک نہیں دوں گا پانچ لاک دوں گا لینے ہے تو لو یہ امت کے لوگ اللہ نے ایسے بہن بھائی ایسے دوست ایسے احباب دیئے کہ یہ وہ نیمتے ہیں علی بھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ کے لئے آپ نے جو چھوڑا اس سے بہتر بھی دیا اور اللہ نے ریٹرن بھی کیا ماشاء اس سے پلس ریٹرن کیا آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں میری بہنیں سب بائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں میرے بائی سب بائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ بھی لوٹا دیا اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گناہ ریٹرن کر دیا بارس بھائی آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو ظاہر ہے کرسچن کمیونیٹی سے ہیں کوئی بھی مذہب ہو سب اللہ کے بندے ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی حق دیکھنے کی توفیق دے اسلام is the religion of peace الحمدلللہ دین شو اکثر ایک شو لگتا ہے وہاں سے ایڈی ایک امریکن ریورٹ ہیں ان کا ایک بڑا مشہور شو دین شو اس میں بھی وہ ریورٹ کو بلاتے ہیں امریکن ریورٹ کو تو ہر ایک آپ سے بڑی سیملر سٹوری کہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے بہت گرم جوشی دیکھی مسلمانوں کی اور بڑی محبت پائی مسلمانوں سے اور ان کی کئی مسکونسپشنز دوری مسلمانوں کے بارے ہم تو سمجھتے تھے ٹیررسٹ ٹائپ لوگ ہیں ایکسٹریمیس ٹائپ لوگ ہیں لیکن ان کا ریلیجن اتنا پریکٹیکل ہے یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے ماشاءاللہ یورپ میں اسلام ہے تو مغیرہ آپ سے ابھی وارث بھائی ماشاءاللہ ان کی ہم نے تو اس نعمت کو شروع سے آنکھیں کھولتے ہی دیکھا لیکن ظاہر ہے کچھ مسلمان نہیں قدر کرتے اس چیز کی صحابہ جو ریورٹ ہوئے تھے اور ابھی وارث بھائی بات کر رہے تھے میں محسوس کر رہا تھا کہ صحابہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب ربی نبی صلی اللہ میسج لے کر آئے تو میں چاہوں گا کہ مسلمان کیوں نہیں قدر جو بار مسلم ہیں اور قدر کیوں نہیں اسلام کی وہ کرتے جزاک اللہ خیر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عبدالواریس پھائی جو بات کر رہے تھے تو مجھے یہ حساس ہو رہا تھا کہ شاید اپنے بارے میں بھی کہ ہم نے قیمت ادا نہیں کی اصل میں وہ چیز جو انسان کو بغیر محنت کی ہے تو انسان اس کی قدر کھو دیتا ہے اور ہمارے اسلاف ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ویلیو اور جو محبت تھی اسلام سے اس میں قوت اور نعمت ہے اور دین کی نعمت ہے جو دنیا بھی نعمت ہے اس کا احساس تو انسان کو اس بندے کو احساس ہوتا ہے جس کے پاس نعمت نہ ہو سی تھی سی سی بات ایک جس کے پاس کا اندازہ صرف اس کو ہو سکتا ہے جس نے اس دین کو قبول کی ہے اس کو قبول نہیں کی اس کو اندازہ نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ مجھے واقعہ یاد آتا ہے حدیث حرقل جسے کہتے ہیں حرقلیس نے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بتاؤ اللہ رسول کی حقانیت کے بارے میں عیسائی تھا بڑا سمجھ دار بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ یعنی وہ نبی جو ہے اس کے جو فالورز ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی مرتد تو نہیں ہوتا حضرت ابو صفیحان نے کہا مرتد کوئی بھی نہیں ہوتا حضرت اللہ ہی اس پات کا حساس ہو رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاء اللہ عبدالوارس بھائی جیسے بھائی ہمارے ان سے ملاقات ہوتی رہنے چاہیے اور ان سے ہم تذکیر کرواتے رہیں تاکہ ہمیں اس نعمت کا حساس ہوتا رہے کہ اسلام کتنی بڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگ اللہ معاف کرے ہم نے دیکھا خاص طور پر آپ نے بھی دیکھا کئی ہمارے جاننے والے جب یورپ فرہ میں جاتے ہیں تو ان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی وارس بھائی سے پہلی بار جو میری ملاقات تھی یوت کلب سینٹر میں انہوں نے اپنی سٹوری سنائی تب یقین کریں کہ ساری آرڈینس کی آنکھیں نام دیں وہ وہی آپ کی بات ہے جب کوئی ایسا بندہ آکے ہمیں بتاتا ہے کہ دین کی قدر ہے کہ اصل میں تو اس سے ایمان بہت بوسٹ ہوتا الحمدلللہ سمال الحمدللہ میں آپ کو مزے بات آتا ہوں بلکہ اسی سے میں ایک سوال بھی آپ سے پوچھوں گا کہ میں یو اے ای میں جب گیا جاب کرنے وارس انجینئرنگ کی جاب میری لگی امریکن کمپنی تھی وہاں کرسچنز بھی تھے نیشنالیٹیز مختلف تھی فلیپینی کرسچن بہت زیادہ تھے تو فلیپینی ایک انجینئر سے میری دوستی ہو گئی شروع میں تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا اور ایک پلیٹ میں کھا لیتے تھے کوئی مجھے تو معیوب نہیں لگتا تھا پاکستانی میرے ورکرز میسن مجھے گھوریاں مارتے رہے اور پھر ایک نے غصے میں مجھے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کھانا منع ہے تم اس کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہے اب وہ اس کو سمجھ پھر سٹیفن میرا ایک کولیگ تھا وہ نائجیرین تھا تو اس کی بوتل کو میں نے مول لگا کے پانی پی لیا ہم ایک کیبن میں ہوتے تھے وہ کنٹینر تھا تو وہ اتنا حیران ہوا اور اس کے الفاظ ہیں میں بالکل اگزاجرائٹ نہیں کر رہا اس نے کہا امریکنز کھو کیونکہ ان کی کیسے پی لیا رویہ نون مسلم کے ساتھ اصل میں نا علی بھائی ایک عام طور پہ کونسپٹ دین کا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ مشرقین نجس ہوتے تو مشرقین نجس ہیں ناپاک ہیں اور یہاں ناپاکی سے مراد ناپاکی نہیں جو حصی ناپاکی ہے عقیدے کی ناپاکی ظاہر ان کے نظریات ایسے نہیں تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے عوام ناس کے اندر یہ جہالت موجود ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کرسچن کے کسی برطن کو استعمال کرنا تو عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ کوئی رسٹرکشن موجود نہیں ہے ہمارے دین نے صرف سبزی ویرہ ایسا ہو تو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ نے زبیہ کو منع کیا کہ زبا کردہ جانور کو نہ کھائیں لیکن اہل کتاب جو ہیں اللہ کے نام سے پکارتے ہیں تو کھائے جا سکتا ہے تو پانی پین کپڑے یوز کرنا یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسی نپاکی بات نہیں ہے یعنی یہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو اگزاجریٹ کیا ہوا ہے اور جہالت ہے اور اگنور انسہ خود ساختا ہے اور اس کا نقصان سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہنڈرنس ہے دعوتی کاموں میں اور عجیب بات یہ ہے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر یہی لوگ سختی کرتے ہیں ان کا گلاس نہیں استعمال کرنا لیکن ویسے کرسمس پر مبارک باروی دینا شروع رہتے ہیں وہ اشارہ کیا وہ بڑی اہم بات ہے اس وقت اگر ہم یہ کہے دعوت اسلام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو ہمارا ایٹیٹیوٹ ہے اور اس ایٹیٹیوٹ میں ہماری یہ حرکتیں ہیں یعنی جو کھانے پینے سے متعلق ہیں میں ایک ہوتل پہ کھانا کھا رہا تھا قبول اسلام سے پہلے کی بات میرے دوست نے جو کہ ایک مسلم تھا اور اس نے دکاندار سے کہ تمہیں پتہ یہ ہی صحیح ہے اب یقین کریں کہ اس نے ایک بار میری طرف ایسے دیکھا میں نے اپنا کھانا چانا جو بھی تھا فنش کیا اور فنش کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ دے مارا اس نے کہ آئندہ کے وقت میرے ہوتل پہ نہیں آنا تصور کیجئے کہ میری اس وقت کیفی اور فیلنگ کیا ہوں گی اور ہمارے یہاں ایک مصطفی صاحب تھے ان کا برف کا پھٹا تھا ہمارے محلے میں اور وہ مجھے اکثر کہتے کہ ہم دوست وہ پھٹا بیٹھتے ہیں اور ایک حمید صاحب تھے ان کا تندور تھا تو وہ ہمیں کہتا تھا نان لینے تندور کے ساتھ نہیں ٹیچ ہو تو یہ سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے میرے گھر میں کام کرنے والی ہیں میرے برطن بھی ہوتی ہیں ہماری روٹیا بھی پکاتی سب سب سارے کھانے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلے آگئے اللہ ماف کر یہ کیسی جہالت آگئے آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤ آپ حیران ہوگے میں ان کا نام نہیں لے رہا بچپن میں ایک کام کرتا تھا جاوب کرتا تھا اور انہوں نے مجھ سے مغوانے ہوتے تھے سنت سے کہ الحمدللہ اسلام نے اس کا کوئی نبی یهودی عورت کے گھر پہ چلے گئے اور اس سے بڑی اور کیا پھات ہوگی بارش دیکھیں لوجیکل کومن سنس کی بات ہے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں کسی کو میسج پہنچا کسی کو نہیں پہنچا ہم خوش قسمت ہیں اللہ کا احسان ہم تک پہنچا ہم بہت سنسیریٹی سے اخلاص سے اپنے بھائیوں کو یہ ہمارے بھائی بہن سارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وارث بھائی جو آپ کے دوست تھے آپ نے کہا کچھ مسلمان دوست تھے نہیں تھے وہ پریکٹیسنگ مسلم نہیں تھے شاید اس وجہ سے وہ نہیں اسلام کی دعوت دے سکے لیکن شاہین بھائی تھے پریکٹیسنگ مسلم تھے انہوں نے سب سے پہلے مجھے کتاب دی عیسائیت کا مطالعہ اور تجزیہ پروفیسر ساجد بنی ساو کی کتاب بابر بھائی ہیں دبائی میں ہوتے ہیں پریکٹیسنگ مسلم میرے آئیڈیل ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور یہ وہ لوگ ہیں نہ صرف جنہوں نے عملی طور پر اسلام کو کنوے کیا دعوت و تبلیغ بلکہ اس میں بہت زیادہ سپورٹ کیا سمجھایا وگرنہ ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں کیا جاتا ہمیں تو بتایا جاتا کہ اگر کوئی تم سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی غلط بات یعنی تم نے کام عمری کے حوالے سے کوئی سوال کر دیا رسول اللہ کے بارے میں جنگ اور جنگوں کے بارے جہاد کے بارے مال غنیمت کے بارے میں سی لگائیں گے اور ساری زندگی اندر سڑتے مرتے رہو گے اس کی وجہ ہے اگر کسی کو سوال نہیں آتا تو جواب نہیں آتا تو جواب کی وجہ آپ کو تھپڑ ضرور دے بارے نبی علیہ نجران کا جب وفد آتا ہے تو نبی علیہ سوال پوچھے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ سے ان سے کہا میں بعد میں بتاؤں گا اور وحی نہ آئی تو اس میں دو عمد کو میسیج جس چیز کے بارے میں نہیں پتا پوچھ لو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے سبر بھی سکھایا ہے نبی کہہ سکتا کہ میں بعد میں بتاؤں گا تو میں کون ہوتا ہوں تو ہمیں تو اس کی اگر بات کر دو تو کیا آپ کی عیسائی کمیونٹیز کے اندر بھی اس طرح کے ہیں یا پھر وہ لوگ صرف تھوڑے سے ڈر والا جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ بھی اس طرح کی اگریشن یوز کرتے ہیں وہ بھی کہتے مسلمانوں کے ساتھ نہیں اپنے انٹریکٹ کرنا یا مسلمانوں کو یہ ہیں وہ نا پاک ہیں یہ جو بھی ہے کوئی اس طرح کی ان کے ہاں بھی کیا 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 ری ایکشن میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کھانے بھی کھانے پینے اس میں کبھا حدیان اس طرح نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مینورٹیز ہیں چونکہ یہ بھی کلچر ہم نے امپورٹ کیا ہے اچھوت ہندو ہندو پر سے ہم نے کیا اور ادھر آئے تو چودری اور اس طرح کے معاملہ وگرنہ عیسائیت میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی یہ ہے کہ اس کے حوالے سے دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر جو آپ ایک ریاکشن دیکھتے ہیں کہ آپ فرانسز آباد میں شادرہ میں یوہنہ آباد میں کئی ایسے کیسز ہو گئے ہیں کہ کسی نے کوئی سوال پوچھا اب وہ سوال اس طرح کے ہیں کہ ہمیں برے لگتے ہیں لیکن ان کے جواب موجود ہیں اب جواب نہ ہونے کے وائن سے جو ریاکشن آتا وہ بہت برا ہوتا تو ان دو چیزوں کی وجہ سے جو ہے کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی مسلمان اس کو کیا سمجھتے ہیں مغیرہ یہ تولرنس انٹولرنس کا ایشو ریال ہے ہماری کنٹری میں بلکل ایسی اس پر کیا کر سکتے ہیں ہم میں بہت زیادہ علم ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیات آ رہی تھی کہ کس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اتنا اکنالج کیا ہے جو نون مسلم ہیں ان کی اچھائیوں کو خاص طور پر کرسیس جیسے کہا ذالی کہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے رہبان ہیں ان میں ان کے سکولرز ہیں یا ایسے ان کے گاڈ فیرنگ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ آگے اللہ فرماتے تفصیل بتاتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات نازل ہوتی سنتے ہیں نبی پر تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یعنی یہ نون مسلم کے بانے بات ہو رہی ہے یعنی قرآن مجید اتنے یعنی انداز سے اتنے یعنی اتنا ایک نالج کرتا ہے یعنی نون مسلم کی اچھائیوں کو خاص طور پر سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر کہا کہ جو بندہ جو اگر آپ کے ساتھ اگر نون مسلم کوئی زیادی نہیں کرتا تو بائی ڈیفالٹ آپ نے اس کے ساتھ ان تبرروہم و تقصط علیم کہ آپ ان کے ساتھ آپ کی بائی ڈیفالٹ ایک نون مسلم کے ساتھ آپ کا رویہ نکی کا وان تقصط اور انصاف یعنی احسان اور انصاف ان کے عدل آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے اور لڑائی کے اندر بھی کسی جگہ پر بھی اگر آپ کی دشمنی بھی ہو تو آپ نے ان کے ساتھ یعنی ایسا زمی آدمی نون مسلم اب اس میں معاہد جنرل ہے اس میں کوئی کرسچن نہیں ہے اہل کتاب کوئی بندہ کہا جاکتا ہے چلیں جی کرسچنز ہمارے قریبی ہیں ان کے بارے میں احکامات ہیں نہیں معاہد کوئی بھی زمی جو ہمارے اسلامی جو ہمارے گورنمنٹ کے اندر رہ رہا ہو معاہدے میں اس نے ہمارے ساتھ کوئی کانٹرٹ کیا ہے اس کو کسی نے ناحق قتل کیا اللہ کے رسول نے فرمایا لم یرح رائحت الجنہ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی اور آپ نے پھر فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ اتنی تین دور تک پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اتنی کلیر اور اتنی ڈیٹیل میں احادیث مائنورٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہمارے دین کے اندر کس طریقے سے ان کو پروٹیکشن دی گئی میں سمجھتا ہوں اس کی ایڈیوکیشن کی کمی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جس طرح کہ آپ پاڈکیسٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کی یہ چیزیں ہمیں یہ لوگوں کے سامنے لانی چاہیے کہ یار دیکھیں اسلام جہاں پہ کلیر اپنے سٹانس پہ وہ کلیر ہے یعنی جو کفر اور شرک ہے اس کو ہم کمپرمائز نہیں کرتے لیکن کیا ایک بندہ جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہے کیا اس بندے کے اندر کوئی اچھائی کی غرض کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ ازیوم کر لینا کہ اس بندے کے اندر اچھائی نہیں ہے تو کبھی بھی آپ اس کو دعوت نہیں دے سکتے آپ مجھے بتائیں دعوت کا دروازہ بند ہو گیا ایک دعائی کے لیے جب تک ہو پہنا دیکھیں جب تک آپ کے دل آپ کو پتہ ہے کہ اس بندے کے اندر خیر باقی ہے تب تک آپ اس کو دعویٰ کے لیے آپ کے اندر موٹیویشن موجود ہے جب آپ نے سمجھ دی اس کے اندر خیر ہی ختم ہوگی اچھو تا اللہ معاف کرے میں نے اسے بھاگنا ہے آپ کبھی بھی اس کو دعوت نہیں دے یعنی یہ سوال ہوتا تھا میں جو اکثر ایسے لوگ تھے جو میں ساتھ کھانا نہیں کھاتے تو میں نے کہتا یہاں ہاؤس دس پوسیبل کہ آپ ایک نون مسلم کو کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا دین ہاؤس دس پوسیبل یعنی کہ اس کی طرف سے جو غیر کوئی نا حدن یا ناانصافی کی گئی تو حشر میں میں اس کی طرف سے وقی ہوں مائنورٹی کی وقالت کریں گے رسول اللہ کل ہمارے پاس ایک پریسٹ آئے ہوئے تھے اور ہمارے ادارے سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے اسلام میں غیر مسلموں کے حکوم can you imagine about this اسلام میں غیر مسلموں کے حکوم بقاعدہ ایک the first time in the history وہ کتاب ہم نے شائع کی ہے چونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہاں بھی مسائل کیا ہوتے ہیں نون مسلم میں تو جب اس نے وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ وارز بھائی یہ آپ لوگ نے کتاب شائع کی کہتے ہیں یار اس کتاب کی ضرورت ہے بھائی ہماری سوسائٹی میں ہماری منورٹیز میں ہماری کمیونٹی میں اس کتاب کی تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ یار اسلام میں اور وارز بھائی تاریخ قواہ ہے وہی مغیرہ بھائی نے کہا کہ بھائی اس کو بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ویسے نہیں ہے میں آپ کو کہتا ہوں تی ڈی 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 آرنل کی کتاب ہے ایکسپینشن اف اسلام اورینٹلشٹ ہے تی ڈی 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 اس نے لکھا کہ اقبال کے استاد میری ہے یہ اچھا اچھا جب ایجئپ میں مسلمان انٹر ہوئے تو نصرانی انہیں کرسچن نے خود دروازے کھو جب شام میں مسلمان انٹر ہوئے جو آپ کہلیں کہ اس کو بہت بڑا مانا جاتا ہے ویسٹ میں اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کمپیرٹیولی تاریخ دیکھیں تو سب سے ٹالرینٹ آپ کو مسلم خلافہ نظر آئیں گے یس ہمارے بڑے مسائل رہے ہیں لیکن اس نے کہا کمپیرٹیولی اگر آپ دیکھیں تاریخ تو مسلم خلافہ سب سے ٹالرینٹ صرف ایک واقعہ میں علی آپ ارز کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب سمرکند کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوا کیا کہ مسلمانوں نے ایک دم سے وہاں پہ دعویٰ بولا اور ان پہ غالب آگے رات کے اندیرے میں صبح ہوئی تو ان کا جو لارڈ پادری تھا وہ اسلام کو جانتا تھا اس نے کہا کہ مسلمان ایسے کر ہی نہیں سکتے اس نے کہا کہ ان میں یہ اصول ہے کہ جب کہیں جہاد کے لیے جنگ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ان کو وان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو ہم اور آپ بھائی ہیں ادروائز جو ہے وہ آپ چھوٹے بن کے رہو یعنی آپ جزیہ دو آپ کی جان مال اور اس کے بیچھے جو انٹینشن ہوں میں کلیر کر دوں آرڈینس کے لیے کہ اسلام جسٹس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو ہر انجسٹ سسٹم کے خلاف ظاہر ہے اچھا تیسری یہ کہ اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں ہوتی تو تب یہ جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں تو انہوں نے تو دو پہلی شرائط دی نہیں انہوں نے اپنے ایک الچی کو بیجا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب وہ خط دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے لکھا کہ یہ میں جو سمرکند کا قاضی ہے اس کے نام لکھ رہا ہوں اور فوراں اس کے مطابق فیصلہ کر کے مجھے اطلاع کرے وہ وہاں پر گیا قاضی نے جو ہے وہ جو کمانڈر تھے ان کو بلائیا اور ان سے سوا ادھر مسلمانوں کے کمانڈر ہیں ادھر جو ہے وہ لارٹ پادری ہیں اور قاضی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو پہلے دعوت اسلام پہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت سخت دی لوگ ہیں یہ اسلام قبول نہیں کریں گے مجھے پتا تھا انہوں نے کہا میں نے جو سوال پوچھا ہے آپ مجھے وہ جواب دیز کہ آپ نے ان کو انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا آپ نے ان کو جزیہ کی پیشکش کی تھی انہوں نے کہا یہ ماننے والی لوگ نہیں بڑے ہٹ درم انہوں نے کہا میں نے جو سوال کیا ہے مجھے وہ بتایا جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے جزیہ کی بھی دعوت نہیں دی ہم نے اندیرے ہی رات میں جو ہے وہ ان کے اوپر دعوت بولا اور غالب آگے قاضی کا جو فیصلہ تھا وہ ہسٹری میں سونے کے حروف سے لکھا گیا ہے اور وہ اس نے کہا کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے مال جان اور اپنے ریوڑوں کے ساتھ سمرکند کی سرحدوں کو خالی کرتے ہیں اور جب وہ نکلے خود بھی وہ اٹھا اور نے اپنا جو ہے وہ چادر جھاڑی کتے پر رکھی تو جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے سمرکند سے تو سمرکند کی گلیوں سے یہ شورو غل ہو رہا تھا کہ آج ہم دنیا کے بہترین لوگوں سے محروم کر دیئے ہیں آج ہم دنیا کے بہترین دوستوں سے اپنے استادوں سے اپنے شاگردوں سے ہم اپنی سہیلیوں سے اپنے دوستوں سے آج محروم کر دیئے گئے اور شام کا سورج غروب ہو رہا تھا اور پورے سمرکند نے جو ہے وہ حلقہ بغوش اسلام ہو گئے کلمہ پڑھ کے تو یہ تاریخ گواہ ہے تو یہ ہمارا اچھا اخلاق معاملات کردار ہمارا جسٹس تھا کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی قرآن میں رسول اللہ کو اللہ نے کہا کہ اگر آپ جنٹل نہ ہوتے اور آپ ہارش ہوتے تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے نہ وارث پر آپ نے کہا کہ اللہ نے بعد میں عزت دی ماباب بھی قریب ہے آپ سب سے بہترین بیٹا وہ آپ کو مانتے ہیں بہن بھائی بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی نایت تو ہے ہی لیکن آپ کی طرف سے ایسا کیا انہوں نے دیکھا یا آپ نے ایسا کیا جس سے آپ سمجھتے ہیں that's very important question یہ واقعی آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دی الحمدللہ ہوا یہ کہ یہ جو آپ میرے چہرے پر داڑی دیکھ رہے ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے بعد کی نہیں ہے اچھا میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑی تھی تو زمانہ عیسائیت میں ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی یہ زمانہ عیسائیت میں میں نے آپ علیہ السلام کی محبت میں دھاڑی رکھ لی تھی الحمدللہ اور میں نے ایمریز اسلام تو پھر میرا دل ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کیسے چلتے تھے آپ کیسے اٹھتے تھے آپ کیسے بیٹھتے تھے آپ کیسے کھاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ساری اٹریکشن ہے جو مجھے میسر آئی جو محبت جو عزت اللہ نے دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کی برکت سے الحمدللہ میں ایک بار بینگ مسلم میں کرسچن فیملی اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا تو میں نے اممہ سے کہا امی جان آئم گوئنگ ٹو جوب تو میرے کپڑے ذرا پلیز نکال دیں گی تو میری اممی کو پتا تھا کہ یہ کبھی آفس جاتے ہوئے شلوار کمیز نہیں پہنتا تو میری اممہ نے وہ شلوار کمیز نکال رہی تو میں نے کہا اممہ شلوار کمیز کیوں پہنٹ چھٹ کیوں نہیں اممہ نے کہا کہ بیٹا آج جمعہ ہے اللہ اللہ شی واس کرسچن اس نے کہا کہ بیٹا آج جمعہ ہے آج آپ نے نواز پڑھنی ہے تو میرا بیٹا تو وہ ان کے ساتھ جو میری محبت تھی میں نے ایک بار اپنی امی کی طرف دیکھا اور مسکر آیا تو میری اممہ نے کہا کہ کیوں ایسے کیوں مسکر آ رہے تو میں نے کہا اممہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی طرف مسکر آ کے دیکھنا بھی عجر سے خالی نہیں ہے تو میری اممہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ کہنے لگی کہ بیٹا تم نے پہلے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تو میں نے کہا اممہ پہلے مجھے اسلام کا پتہ ہی کب تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں خیر پھیلایا ہے اس سے ہم محروم تھے ہم تو ان سے جو ہے وہ اقینہ اور بغض رکھتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کی ہے وہ محبت جو ہے وہ میرے قلب و جوارے میں جب نمائع ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی محبت کا مستحق کر دیا ابھی تو دیکھیں آپ صرف پڑھ کے ہی محبت ہو گئی وہ لوگ جنہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ کیا کیفیت ہوتی ہے اور ہم میں سے ہر کوئی ملنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نوجوانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں لوکیشن پوچھتا ہوں رسول اللہ کی کہ مجھے بتاؤں قیامت والے دن وہ کہاں ہوں گے ہمیں لوکیشن پتا ہونی چاہیے وہ پھر کچھ جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہ حوز کوسر کے پاس ہوں گے پھر میں کہتا ہوں کیسے پہچانیں گے تمہیں یہ بڑا امپورٹن سوال تو وہ وضو کے جو آزاں ہیں وہ چمک رہے ہوں گے تو میں کہتا ہوں نوجوانوں کہتا ہوں نماز پڑھو کیا رسول اللہ سے ملنا نہیں چاہتے تو کیسے وہ پہچانیں گے تمہیں تو مغیرہ وارث بھائی جیسے ابھی اخلاق کی بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو مطلب بھی ان سے ایک محبت پیدا ہوئی ماشاءاللہ ہم یوتھ کلب میں دیکھیں ہمارے پاس اور وہ محباب سے کس طرح پیش آتے ہیں وارث بھائی ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد he became a better son he became a better human being اسلام نے پولش کیا انہیں اور اللہ کی ظاہرہ برکات بھی شامل تھی علی اکثر ہم یہ جو سوال کرتے ہیں کہ انسانیت یہ سب سے بڑا مذہب ہے آپ یقین کریں کہ یہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد ریالائز ہوا کہ انسان انسان بھی نہیں بن سکتا جب تو وہ ایک مسلمان نہیں بن سکتا یعنی اچھا انسان بھی وہی بن سکتا ہے جو مسلمان ہے الحمدللہ یہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد ریالائز ہوا الحمدللہ اسلامی فریمورک ہی ایسا ہے کہ وہ انسان کو پولش کرتا ہے سمپتھی پیدا کرتا ہے ایمپتھی اجاگر ہوتی ہے انسان کی بہت سے نون مسلمان ہیں جو ویسے بھی اچھے ہیں جیسے ابوبکر صدیق فطرتاً اچھے تھے انہوں نے کبھی گناہ کے کوئی عمل نہیں کیے تھے پہلے بھی فطرتاً نیک تھے لیکن جب اسلام آیا تو اتنے مزید نرم ہو گئے تو یہ بات آپ نے کہی بڑی ٹیکنیکل بات ہے بلکہ مغیرہ اس پہ جو ہیمینیٹی is the greatest religion آئی تینک یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو کبھی صحیح سے سٹڈی نہیں کیا ان دیڈونٹ نو اینیتھنگ اباؤوڈ اسلام کے اسلام ہی تو ہیمینیٹی کا سب سے بڑا پرچار تو اسلام کرتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ جو ہیمینیٹی کے رول اور ریگولیشنز ہیں تو یہ بھی آپ کو نائنٹی فائی پرسنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور جو پانچ پرسنٹ ہے وہ بھی دیگر انبیاء سے ہی ملیں گے یہ کسی ہیمینیٹس سے آپ کو نہیں ملیں گے مغیرہ اس پہ آپ کا کومنٹ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حضرت اسمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے جو والدین ہیں وہ میری خاص طور پر والدہ جو ہیں وہ مشرکہ ہیں تو میں مسلمان ہوگی ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں ان کے ساتھ صلح رحمی کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکت صلح رحمی کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ عبدالوارس بھائی نے بھی بتایا کہ وہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بیٹے سے بہت خاص لیول کی کہ میرے بچے ہیں اور میرا دین اور ظاہرہ دین اور مذہب جو ہے انسان کو بہت دل محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اور ان سے جدا ہونا ایک قسم کا ایسے ہی ہے جیسے کہ رشتہ داری کو ختم کر دینے یعنی مترادف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خلا کو پور کرنے کے لیے ہمارے دین نے خاص طور پر جو حکم دیا وہ یہ دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی اور نیکی کی جائے برول والدین تو اس خلا کو جب ہم پورکا کرتے ہیں نیکی کے ساتھ اور اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہماری دعوت اور ہماری نیکی اپنے والدین کے ساتھ یہ ہوتی ہے مغیرہ بھئی ایون دو دیار نون مسلم جو جو آپ نے آئے یعنی ان کے ساتھ صلح رحمی نون مسلم بلکل نون مسلم ہوں چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہوں یعنی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر ہیں یعنی وہ گرون نے کہا جی وہ جو ہیں وہ یعنی بد پرست ہیں بقادہ الفاظ ہیں تو بد پرست ہیں تو میں آپ نے فرمایا ان کے ساتھ صلح رحمی کرو ان کے ساتھ نیکی کرو ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی میں کی کوئی بات ان سے نہیں ماننا تو کہنے کے مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اخلاق کا جو ایک پورا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر یعنی کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دعوت اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر کھڑی تھی اگر آپ کیریکٹر کو نکال دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جادو تو اللہ معاف کرے دکھانی رہے تھے لوگوں کو یعنی بات ہے کہ ہم دوسروں کے کیا اپنے بھی نہیں بنیں گے اگر ہم اخلاقیات کو نہ کریں ہم مسلمان یعنی اخلاق برا دین ہے اور چونکہ ہم پریکٹس نہیں کرتے تو ہماری امیج خراب ہو رہی ہے دیکھیں نا وہ مسلمان ہونے کے بعد بہتر انسان بن گئے اسلام تو آپ کو پولش کرتا ہے ہم تو یہ شو کر رہے ہیں دنیا کو کہ اسلام تو گراتا ہے اسلام تو مفلس بناتا ہے اسلام تو دنیا سے آپ کو فارغ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے تو یہ امیج دی ہے نا تب ہی نوجوان تب کا یقین کریں وارث بھائی مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ علی بھائی میں آ تو جاؤں ہے مسلمان ہی کہتا میں دل کرتا ہے پریکٹسنگ ہو جاؤں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لٹرلی میں مر جاؤں گا مجھے مرنا پڑے گا مولوی بن کے مطلب اس کی امیج یہ بن گئے بچارے کی کہ پتہ نہیں اسلام میں آنے کا مطلب ہے دنیا سے فارغ اور میں مفلس ہو جاؤں گا میری کوئی اوقات نہیں ہوگی کوئی عزت نہیں ہوگی اور آپ یقین کریں کہ دنیا میں میں نے جو میجر ریلیجن ہے اللہ تعالی نے ان کو سٹیڈی کرنے کی توفیق اطاف فرمائی اور مجھے آ کے یہ سمجھائی کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جو نہ صرف آپ کو دنیا میں بھی جو ایجوکیٹ کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی دونوں اس میں آپ صرف اس کی ایک دعا دیکھ لیجئے ربانہ آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرات حسنا و کی نا عذاب نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں نہ تو رہبانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ نہ پوری طرح سے ہمیں دنیا میں جو ہے وہ گمہ پھراک رکھتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ بھی آپ نے آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اور دنیا کو بھی پیش نظر رکھنا ہے میں ایک بنیادی مثال دیتا ہوں ینگسٹرز کو کہ آپ دیکھو کہ اگر آپ نے پریکٹسنگ مسلم بننا ہے تو آپ بینگ ان انجینئر بینگ اڈاکٹر بینگ ان ایم بی اے بن سکتے ہو لیکن اگر آپ نے پریکٹسنگ کرسچن بننا ہے یا ہندو بننا ہے یا مانک بننا ہے اس کے لیے آپ کو دنیا ترک کرنی پڑھیں دکٹر امبرین ان کے بچے یہاں یوت کلوب میں بھی دکٹر امبرین نے مجھے بتایا بتانے لگی کہ ہم ہرم میں گئے تو ہرم میں میں نے بچوں کو دیکھا جو پڑھتے ہیں تو میں نے ان سے کہا ہم بھی اپنے بچوں کو تو بینگ ان کے ہزبن نے ان سے کہا اگر بھی اس وقت کی ضرورت یہ ہے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے لیکن مسلمان ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے لیکن مسلمان انجینئر بنانا ہے صحیح ان کو ہم نے لائر بنانا ہے لیکن مسلم یعنی کوئی بھی پروفیشن آپ اختیار کرے تو اس میں جو گیپ ہے وہ فل کرنے کے لیے ہمیں ان کو ایک اچھا مسلمان بن کے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے ایک اچھا ڈاکٹر مسلمان ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر اسلام میں آ جائیں گے بس ایک مولوی ہے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ جس طرح آپ کی خدمات ہیں آپ دیندار بھی ہیں دنیا میں بھی سروائیو کر رہے ہیں مغیرہ ہیں اور آپ کی پوری ایک ٹیم دے رہی ہے ہم اسی ایم کو لے کر چلے تھے تو بس یہ میرا خیال ہے اویر کرنے کی ضرورت ہے بگرنا اس میں کوئی ڈیفکلٹیز نہیں ہیں میرا خیال ہے اب ایک ٹیکنیکل ایشو آپ دونوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور ڈسکلیمر پہلے دے دیتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کلپس کٹ این پیسٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس میں کوئی ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہے میں نے شروع میں بھی کا کرسچن ہو ہندو ہو کوئی بھی مذہب کو ہمارا بھائی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں وہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندی ہے لیکن وہ جیسے جورڈن پیٹرسن ایک فلسفہ نگار ہیں سائکولوجسٹ ہیں ان کا ایک کوٹ مجھے بڑا پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ سچائی کے پرشوٹ میں سچائی کی جستجو میں جب آپ لگتے ہو نا تو آپ کو کسی نہ کسی کو افینڈ کرنا پڑتا ہے ایگزیکلی مطلب افینڈ کرنے کے نیت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ سچ ایک ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ہی سچ ہے اسی طرح جب مذہب کی بات کی جائے تو میں نے بھی پڑھا آپ نے بھی پڑھا مغیرہ نے بھی پڑھا ماشاءاللہ ہم نے کمپیرٹیو ریلیچن بھی سٹیڈی کیا ہم نے دیکھا بودھزم کو ہندویزم کو کرسچینٹی کو جوڈائزم بڑے بڑے جو مذاہب ہیں دل سے ہم نے اس بات کا اقرار کیا پہچانا کہ اسلام is rational makes perfect sense is most practical تو بارس بھائی جو کرسمس کا آج کل یہ ایشو ایک بڑا چلا ایک بندہ کراچی کے ایک بیکری میں گیا اور اس نے کہا میری کرسمس میری کیک پہ لکھیں تو وہاں جو مسلمان امپلائے تھا اس نے انکار کر دیا اس کی نیت یہ تھی کہ میں کہیں اللہ کو نراز نہ کر بیٹھوں کیونکہ میں نے جیسے بتایا نا کہ سچ تو ایک ہی ہے تو اللہ کے نزدیک شرک بہت بڑا جو ہے وہ ظاہرہ ناقابل معافی ایک جرم ہے تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کیا اس نے صحیح کیا یا یہ intolerance تھی یا اس نے discrimination جو ہے وہ شو کی اس کا جو perspective ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں ہم یہ سارا جو sympathy لینے کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نون مسلم کا کوئی حق نہیں ہے کیا وہ اس society کا حصہ نہیں ہے کیا وہ ہمارے neighbor پروڑوسی یا ان کا کوئی یعنی ہمارے اوپر کوئی جو relationship کا کوئی حق نہیں ہے تو اصل چیز یہ ہے اب اس کو جب دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے ایک شہری ہیں شہری ہونے کے ناتے وہ ہمارے اپنا ان سے ہمارا لین دین بھی ہے کاروبار بھی ہے تو why not جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ celebrate نہیں کر سکتے ہیں اصل چیز یہ ہے آپ صرف اس چیز کو اس تناظر میں دیکھئے کہ وہ اس ملک کے شہری بھی ہیں سب سے پہلے وہ انسان ہے انسان ہونے کے ناتے چلے ہمارے وہ بہن بھائی بھی ہیں وہ اس ملک کے شہری بھی ہیں ہمارے ساتھ ان کا لین دین بھی ہے کچھ وہ فائدے ہم سے حاصل کرتے ہیں کچھ ہم ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیش نظر صرف علی بھائی اتنی سی ان کے لیے خوشی ہے اتنی خوشی کیوں نہیں یار ان کے لیے صرف میری کرسمس کہنے سے صرف ان کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے ان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ آپ نے چھوڑا ہوا ہے یعنی کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے کہ ان کو اللہ کے خالص دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسیٰ موسیٰ جو لے کے آئے اس کے لیے آپ پریکٹیسنگ جو ہے وہ ان کو ایک پریکٹیکل ایگزیمپلز دیں آپ وہ بیمار ہوں آپ ان کی عیادت کے لیے جائیں آپ ان کی تمادداری کے لیے جائیں آپ ان کے بچوں کی شادی بیعہ میں ان کے ساتھ پارٹیسپلیٹ کریں آپ ان کی شادیوں میں جائیں آپ ان کی فودگیوں پہ جائیں آپ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھیں آپ ان کی تنگی تکلیف پرشانی مجبوری میں جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں یہ ہم کرتے نہیں ہیں اور ایک لولیپپ دے دیتے ہیں کہ میری کرسیمس اور اس کو پھر کرٹیسائز کا ہم حصہ بلا دیتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے یہ صرف اتنی سی بات ہے اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیا آج جو جو ایک ایونٹ ہے کرسیمس کا کیا پوری کرسیمس کو آن کرتی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کرسیمس کو آن نہیں کرتی پاپ بینیڈکٹ اس کی کتاب جیسوس آف دا نازرت اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ بھائی ہمیں تو مسیح علیہ السلام کے نہ سال کا پتہ ہے نہ ان کے ڈیٹ آف برت کا پتہ ہے صحیح لائف آف کرائیسٹ کینن فیرر وہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اس سے چار سال پہلے پیدا ہو چکے ہوئے تھے جو ہم دو ہزار ایکیس جو اینو ڈومینی یئر بناتے ہیں یہ جو اس کو گیگرونین کلنڈر ہے وہ کہتے ہیں اس سے چار سال پہلے جو ہے وہ پیدا ہو چکے تھے مائیکل ہارٹ دی ہنڈرڈ کے مصنف وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام چھے سال پہلے پیدا ہو چکے تھے ان کی اپنی کتاب کاموسل کتاب کہت لگی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشرکانہ تہوار تھا اس روز جو ہے وہ جشن زہر منایا جاتا تھا سیچر نلیہ ڈے تھا وہ منایا جاتا تھا اس کی جگہ یہ ان کی کتابیں تو جب یہ اس کو ڈیس آن کر رہے ہیں تو یار ہم آگے بڑھ کے نہیں کہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہم کیوں اتنا جو ہے وہ مام خواہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اتنا بھئی وہ اس کو ڈیس آن کر رہے ہیں اچھا اب تیسری بات آجیں لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں میری کریس میں سے اصل میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں گرامیٹ گرامیٹک پوائنٹ ہوگی سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مبارک بات دے رہے ہیں کہ چھٹیاں مبارک ہاں تو اصل میں ایک بات تو کلیر ہے بیکوز آئی واس کرسچن اور میں پورے انہمار کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں پورے کانفیٹنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کرسچینٹی کا جو ایک عقیدہ ہے وہ مسیح علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور کم سے کم خدا کا بیٹا مانتے ہیں صحیح اچھا وہ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ آج خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور خدا جو ہے انسان انسان میں مجسم ہو کے دنیا میں آیا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی انسان اس بات کی کوئی مسلمان اس بات کی ایون دو کہ جب یہ کرسچن کو بھی عقیدہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا مسیح علیہ السلام سے there is no god part اللہ سبحانہ وآلہ خداون تمہارا خدا ایک ہی خدا جس کو اپنے پورے دل اپنی پوری جان اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھو اب کرسچینٹی پوائنٹ اس سے بھی یہ جو ایونٹ ہے یہ جائز نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں مبارک بات دوں یا نہ دوں میں اپنے مسیحی بہن بائیوں سے اتنا مخلی سے میں کہتا ہوں کہ آپ ان سے صبح و شام ملیں میں تو جو صبح گلی میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں میں تو جاتے جاتے ان کو گلے سے لگا لے صاحب آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے میں کہتا ہوں میں آپ مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ کی آخرت نہ خراب ہو جائے میرے کپڑوں کو گولی مارو یا اس کو خدیہ تحائف اس کو پانی چائے یہ سارا کچھ یہ کیوں نہیں ام کرتے یار میں ان کے لیے بالکل مخلص ہوں اگر اس میں کوئی قباہت نہ ہو میں ان کے گھروں میں چلا جاتا ہوں میں ان کے اب کل ہمارے ایک مسلم ساتھی نے دعوت کی ہو یہ اس کے گھر میں میں دعوت پہ جا رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ you've been a christian اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اخلاص مخلصانہ پان یہ ہے کہ ان سے ڈیلی ملو ان کے شادی بیام فوتگی میں جاؤ ان سے محبت کرو لیکن خدا کے لیے اس تہوار کے حوالے سے ان کو بھی سمجھاؤ اور مبارک بات دیتے ہوئے اللہ سے ڈرو کہ ہم کہیں انہیں مزید تو پکا نہیں کر دیں گے اس حقیدے میں ابھی میں نے آپ کو اسلامی پوائنٹ ہوئی سے کوئی بات نہیں میں نے christian پوائنٹ ہوئی سے آپ کو بات دائیں کہ اس میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں وہ اس کو ڈیس آن کرتے ہیں اور کوئی اس کو 26 کو منا رہا ہے کوئی اس کو مارچ کو منا رہا ہے کوئی اس کو پچیس دسمبر کو منا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شروع زمانے میں یہ بقاعدہ تھا نہیں اس لیے جو ہے وہ اتنا اس میں محیرت theologically speaking اور اسلامی فقہ کے مطابق ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں آپ over sensitive ہو رہے ہیں آج جو globalization کا دور ہے relations establish کرنے ہے peaceful coexistence ثابت کرنی ہے تو what's wrong and congratulating ہم انہیں چھوٹیوں کی مبارک بات دے رہے ہیں although انہوں نے کافی clear کیا لیکن theologically speaking اور اسلامی فقہ کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مایوب کیا ہے اس میں رزاکاللہ خیر اچھا میں اس میں بڑا اہم نکتہ یہ جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں نا وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيطَانُ وَعْمَالَهُمْ شَيطَانُ انہیں ہمارے نا بُرے اعمال کو مزین کر دی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی یعنی اپنی christian اگر ہمارے community ہے اور ہمارے جو under لوگ ہیں کام کر رہے ہیں for example یا office کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کسی قسم کی محبت یا پھر ان کے قریب لانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم ان کو congratulate کریں اس میں جیسے کہ انہوں نے بھی بات کی عبدالوارس بھائی نے سبحان اللہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہماری پوری humanity اور انسانیت اور ساری جسے کہتے ہیں نا co existence کا جو فلسفہ ہے وہ اسی merry christmas کے congratulations کے اندر پھسا ہوا ہے مطلب it doesn't matter میں یہ بات agree کرتا ہوں اور اس بات کو سمجھتا ہوں کہ جب دیکھیں وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ merry christmas یعنی christmas کے موقع پر جب وہ آگے ہمیں آکے کوئی gift دیتے ہیں کچھ کھانے کی چیز دیتے ہیں تو ان کو reject کرنے سے ان کو برا لگتا ہے اس میں کوئی یعنی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے میں اس کو acknowledge کرتا ہوں میرے کالیگ تھا بڑا اچھا میرے عاد بھی یاد کرتا ہے وہ تو اس نے مجھے پریزنٹ کیا بڑی محبت سے میرے سے بہت قریبی تھا وہ تو اس نے مجھے دیا اور مجھے واقعی اس کی بڑی تکلیف یعنی مجھے نہ کرتے ہو بڑا برا لگا اس چیز کو اور اس کو بھی فیل ہوا لیکن بعد میں پھر میں نے اس کو کمپنسیٹ بھی کیا اور میں نے اس کو یہ بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دین ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا دین ہے ایک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ کو نہ مانے تو وہ حیران ہو گیا کہتا ہے یہ آپ کہتے ہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تو میں نے اس کو کہا لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی والی بات نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے کچھ اپنے سٹانڈرڈز اور کچھ لیمٹس رکھی میں ہیں صحیح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ عیسائیوں کو بلاتا ہے دعوت دیتا ہے نون مسلم اس کو دیتا ہے کہ قل تعالو ارہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبودہ اللہ آؤ ہم مل کے بیٹھتے ہیں اور آؤ ہم ایک چیز پر کٹھا ہو جاتے ہیں آؤ ہم اتفاق کی بات کرتے ہیں اور وہ کیا چیز ہے ہم ایک چیز کو مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو کہنے کا مطلب ہے کسی نے کسی جگہ پہ آپ کو لیمٹس سٹ کرنی ہوتی ہے محبت کی لیمٹس بھی ہوتی ہیں محبت بغیر عدب کی ہو تو پھر انسان کو آپ کو بتا کہ وہ نہیں تو اللہ تعالی نے بھی کچھ عداب سٹ کی ہیں تو میری کرسمس کہنا یہ ہے ان کو کنگراجولیٹ کرنا اس حوالے سے اس پہ پوری امت مسلمہ کے علماء اور مجتہیدین سحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک تمام کا اتفاق اور اجماع ہے امام نقیم رحمہ اللہ تعالی نے اس بات پہ اجماع نقل کیا اور اس بارے میں کچھ بعض لوگ کوٹ کرتے ہیں کچھ ایسے آئیمہ کی بھی باتیں بڑھتے ہیں جیسے امام زہبی رحمہ اللہ تعالی عنہ امام بالقینی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں تو وہ اس کو لے کے آتے ہیں اس پہ مزید اگر انشاءاللہ ڈسکشن ہوتی ہے تو میں اس کو بھی کلیریفائی کرنا چاہوں گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ دوسری کوئی رائے نہیں ہے اس کی حرمت کے اوپر اس کو کفر یعنی یہاں تک کہ امام نقیم رحمہ اللہ تعالی عنہ کا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سٹیٹمنٹ سنا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کفریہ یعنی یہ تھیولوجیکل پرسپیکٹیو سے مسلمانوں کے وہ کہتے ہیں کفریہ شاعر پر مبارک بات دینا حرام ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے مثال کے طور پر ان کے تہواروں اور روزوں کے بارے میں مبارک بات دیتے ہوئے کہنا آپ کو عید مبارک ہو یا کہنا اس عید پر آپ خوش رہیں وغیرہ اس طرح کی مبارک بات دینے سے کہنے والا کفر سے تو بچ جاتا ہے یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا بندہ کافر ہے مطلب ہم فتوہ بھی نہیں لگاتے بعض لوگ فتوے پہ چلے آتے ہیں کہ آپ نے میری کرسمس کہہ دیا تو اب آپ کافر ہو گئے وہ کہتے ہی نہیں ہم چلیں کفر سے تو ہم نہیں کہتے لیکن حرام ضرور ہے بلکل اس طرح حرام ہے جیسے سلیب کو سردہ کرنے پر اسے مبارک بات دی جائے بلکہ یہ اللہ کے ہاں شراب نوشی قتل اور زنا وغیرہ سے بڑا گناہ ہے تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کی بہت سے اقوال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا کہ مدینہ کے میں کچھ دن منایا کرتے تھے تو صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے دن ہے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جائلیت کے دور میں ہم یہ خوشی کے دن تھے مہلے ہیں ہمارے اور اس میں ہم صرف کھیل تماشے کرتے ہیں یعنی کھیلتے ہیں انجوائی کرتے ہیں it's just an entertainment میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دن عطا کی اور آپ نے پھر عید کا دن جو چھوٹی عید اور بڑی عید جسو ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الازحہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تفہ دیا اللہ کی طرف سے یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو امام نے تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں اس کو خاص طور پر نکل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو اتہوار منائے جاتے تھے ان کا کوئی تعلق جو ہے نا وہ کفر اور شرک کے ساتھ نہیں تھا یعنی وہ اور اس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یعنی وہ ایسے تہوار نہیں تھے کہ جس کی کوئی شرکیا کوئی یعنی امپلیکیشنز تھیں یا پھر یہ زمانے میں وہ شرک سے اسوسیئیٹڈ تھا نہیں صرف وہ خوشی کے یعنی کچھ مواقع تھے کھیل انٹرٹینمنٹ کے کچھ فکس ڈیٹس تھیں جو ایام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزید الفطر دی تو ان چیزوں کو جب سامنے رکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اپنی لیمٹ سیٹ کرنی ہے وی نیڈ ٹو سیٹ آن لیمٹ اور ہماری لیمٹس یہاں ہیں یعنی ہم اپنے جو مسیحی بھائی ہیں اور اس طریقے سے نون مسلمز ہیں ہمارا حسن سلوک ہمارے اخلاق کی مثالیں وہ ایک ہمارا دین پوری لیگیسی ہے اس کا ڈینائل لیکن کیا ہم میری کرسیمس کہیں اسی سے خوشی ہوگی نہیں آپ ان کو میرے سے بلکہ کسی بند نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایسا کہے میں کیا کہوں آپ ان کو ہیلو کہہ دیں ہیلو بھی تو کوئی غلط بات نہیں ہے وہ ہیلو کو اچھے انداز سے کہتے ہیں ہائی 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 یو اس طرح کے رسپانڈ دیتے ہیں یعنی ضرور آپ نے یہی کہنا ہے تو آپ کو خوش ہوگا کچھ لوگ کاؤنٹر میں کہتے ہیں کہ نہیں نیت تو یہ نہیں ہے دیکھیں جیسے ایک دلیل آئی جاتی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے جو وہ آیا تھا پورا وفت ان کو تو مسجد میں اجازت دے دی تھی کہ تم اگر اپنی عبادت کرنا چاہتے تو آؤ مسجد میں آجو تو اب نعوذ باللہ کو یہ کہہ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکے انہیں مسجد میں اجازت دے دی تو لہٰذا انہوں نے بھی اکنالیج نعوذ باللہ کر لیا تو یہ اکنالیج کرنا تو نہیں ہے میری کرسمس ہماری نیت یہ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے اس گروپ کا کہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ have good holidays تو what's wrong in it پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو مثال دینا وفت نجران کے حوالے سے دیکھیں میں شریف رسپیکٹیو آپ کو بتاتا ہوں علمی دور پہ کیونکہ ایک اکیڈیمک بات ہے تو دیکھیں یہ جو واقعہ ہے نجران کا جو وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ نماز پڑھ لیں آپ اپنی عبادت کر لیں مسجد میں اس واقعے کو محرخین نے اور مفسینین نے ذکر کیا امام مطوری نے بھی ذکر کیا امام ابن اسحاق نے اپنی صیرت میں بھی ذکر کیا یہ واقعہ جو ہے سند کے اعتبار سے پروون نہیں ہے یعنی اس میں ویکنس ہے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات میں یہاں پہ کلیر کر دوں اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری کے لیے آپ کو وہ پرنسپلز اپلائی نہیں کرنے ہوتے ہیں جو آپ حدیث کے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ یہاں بھی کیوں اپلائی کر رہے ہیں بالکل ایسی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہسٹری کے لیے ہمارے وہ پرنسپلز نہیں جو حدیث کے لیے ہیں وہ سختی کے ہم کہیں حدیث ویک ہے یا نریشن ہے ہسٹریکل ایونٹس ہوتے ہیں ان کو مانا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہسٹریکل ایونٹس جن ایونٹس ہم اپنا کوئی دین یا عقیدہ ثابت کریں اس کے لیے پھر وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو کہ حدیث کی ہوتے ہیں یہ ایک اہم نکتہ جو عام طور پر لوگوں اس کو نہیں بتاتے میں نے اس حدیث کے پر یہ جو روایت ہے عام طور پر تاریخی روایت ہسٹریکل ایونٹ ہے یا سیرت میں عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے کچھ روایات بھی ہیں اس حوالے سے ان کو اسی لیے میں نے ویک کہا کیونکہ اگر آپ اس سے عقیدہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے الولا والبراہ عقیدہ الولا والبراہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے نون مسلم کے ساتھ ہم نے ان تعلقات کس طرح نہ رکھنا ہے سے ویلیڈ نہیں ہے یعنی اگر آپ اسے کہنا ہے محقیدے کے لیے استعمال کروں تو وہ یہ اس قابل نہیں ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ انٹینشن نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی ریسنٹلی کچھ ہمارے دعات ہیں انہوں نے یہ پورا آرگیومنٹ قائم کیا اس حوالے سے اور بہت دلائل بھی اور آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں کہ جب تک کہ آپ کسی بندے کو بغیر انٹینشن کے ساتھ کہتے ہیں یعنی انٹینشن اصل چیز ہے without انٹینشن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انٹینشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مطلب عمل کے لیے اور اس کے لیے وہ دلیلیے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز ہے ایک عمل ہے ایک 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 ایکشن ہے جس کو اگر اس کی جو کلچرلی وہ چیز اس کی اگر وہ جو پیگنسٹک elements جو ہیں وہ diminish ہو جائیں تو پھر اس میں کیا مسئلہ نہیں ہے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی اب حیسائیت کے ہاں بھی Christianity کے ہاں کہاں وہ پیگنسٹک وہ میری کرسمس سے وہ بھی پیگنسٹک وہ beliefs نہیں لیتے یعنی یہ ان کے نظریہ ہے تو جب یہ neutral ہو گیا value neutral ہو گیا تو اب آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس حوالے سے دیکھیں بہت سے دلائل ہیں یہ مطلب ایکیڈیمک بحث ہے میں بہت سارا جلدی وہ ڈال رہا ہوں اور شاید پتہ نہیں شاید سمجھ آیا بھی یہ کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی تھے انہوں نے نظر مانگی بوانہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے انہوں نے کہا کہ میں نے جانور زبا کرنا ہے اللہ کے رسول میں نے ذکر یعنی میں نے نظر مانی ہے منت مانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی نظر پوری کرلو لیکن ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نے کہا کہ کیا اس وقت کیا اس وقت جہاں پہ تم جہاں پہ تم زبا کرنا چاہتے ہو کیا وہاں پہ کوئی بت تھا پہلے جس کی عبادت کی جاتی ہو اچھا اس نے کہا کہ نہیں آپ کا دوسرا سوال بڑا ہاں میں آپ نے کہا کیا وہاں پہ عید منائی جاتی تھی ان کی عیدوں میں سے کوئی خوشی عید کہتے ہیں خوشی کے موقع کوئی فیسٹیول ان کا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہا کہ اپنی نظر کو پورا کر لو اب وہ مطلب کہنے کا مطلب ہسٹوریکلی مناتی بھی جاتی ہو ختم ہو گئی مات ختم ہو گئی انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہاں پہ نہیں ہے اب تو ختم ہو گیا وہ شرک اور بدت صاف ہو گئی پورا آپ نے خطہ عرب کو جزیرت العرب کو آپ نے پاک کر دی اب اس کا کیا مطلب آپ نے کہا کہ نہیں اگر وہاں پہ بھی کوئی نو کوئی کسی لیول پہ ریفرنس تھا کسی زمانہ میں ہسٹوریکلی تو آپ نے مسجد زرار کو دیکھ رہا لا تقوم فیہی ابدا کبھی بھی آپ نے اس میں نہیں کھڑا ہو بے شا ختم بھی کر دیں اس جگہ پہ آپ نے وہاں پہ نواز نہیں پڑھ لَمَسْجِدُنْ اسے سے عالَتْتَقْوَى تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عام طور پہ اصل میں وہی بات ہے کہ یہ عام طور پہ دیے جاتے ہیں دھوکے دیے جاتے ہیں اللہ معاف کرے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ اکیڈیمکلی میں نے بتایا کہ امام نقیم رحمہ اللہ نے اس پر اجمع نقل کیا کہ حرام ہے کافر نہ سہی اگر کوئی بندہ واقعی نظریہ کے ساتھ کہے وہ تو کفر ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں تو امام بلقینی ویرا کا امام زہبی کی بات کی وہ بھی کہتے ہیں کافر ہیں لیکن ہاں فرق صرف یہ ہے کہ اگر انٹینشن نہیں ہے عادی یہ لوگ معروف ہیں تو وہاں بھی کوئی کہے تو اس میں وہ کہتے ہیں وہ حرام ضرور ہے اس کو آپ جائز نہیں کہتے ہیں اس سے ایک نئی بحث اور ایک نیا دروازہ کھلے گا مثلا لوگ کہیں کہ ہم قبر کو سجدہ تو کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت جو ہے وہ اصل میں یہی بات ہے جس گروپ نے یہ کنڈیشن گیا ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ کسی قبر کے سامنے ایک بندہ جا کے سردہ اس کو اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ رب نہیں ہے جب اس کے اندر اللہ کی یعنی ربوبیت کی صفات نہیں مانتا تب تک وہ شرکی نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ اگر مانتے ہیں ہر چیزی مزاک بن جائے گی جیسے مغیرہ ایک نیا دروازہ کھول جائے نیا دروازہ مغیرہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ آپ کے ساری پیسفل کو اگزسٹینس اور محبت کیا وہ میری کرسیمس پر مبنی ہے باقی سال آپ کیسے ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں آپ انہیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور دیکھیں میں اس کو ایک اور لوجیکل ایکسامپل دیتا ہوں جتنی بھی ملٹنیشنلز ہیں ان کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں اور ایک فلوسفی ہوتی ہے اس فلوسفی پہ وہ ارگنیزیشن چل رہی ہوتی ہے جب وہ فلوسفی خطرے میں پڑتی ہے تو وہ ارگنیزیشن زیرو ٹولرنس دکھاتی ہے چاہے وہ کوئی امپلائی چیلنج کرے یا کوئی اور وہ کہتے ہیں یہ ایک انڈسٹری ہے انڈسٹری ہماری انڈسٹری دیکھو اسلام جس فلوسفی پہ کھڑا ہوئے وہ توحید نمبر ون توحید اگر ہمارا بچہ بچہ ماشاءاللہ وہ توحید جانتا ہے ون ایٹ گیٹس انڈینجر کوئی ایسی چیز جس سے کوئی خدشہ ہو یا خطرہ پیدا ہو جائے یا اس کو چیلنج کیا جائے وہاں پہ سٹینڈ لینے میں کیا حرج ہے اس کے بعد یورپین نیوز پیپرز نے اس کے اوپر ایک بہت سٹرونگ آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ریکارڈ شراب سیل ہوتی ہے ریکارڈ جہاں وہ اس میں گلب کی جو ایک فوٹ فال ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد ٹریز ہیں ان کے پوری ایک انڈسٹری ہے بھئی آپ اس کو یعنی جب بھی آپ اس کو دبانے کی یا روکنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کا براہ حشر کر دیں گے حلیبی آپ نے جو پوائنٹ ہے میں چاہتا ہوں اس پہ در تھوڑ سے الابرئیٹ کریں بہت اہم پوائنٹ آپ نے بتایا ہے نا آپ نے کہا کہ ہر ایک ملٹی نیشنل دنیا کی کسی اصول ہے مسلمہ اصول ہے ان کی اپنی ویلیوز کے بارے میں لکھے I don't care about these تو وہ یعنی لکھ کے اپنی شیٹ کے اوپر لگا کے پھرتا رہے تو کیا کوئی بندہ اس کو ٹولیٹ کرے گا وہ کہیں گے نہیں بھئی آپ اپنے گھر جاؤ صحیح بہت کہنے کا مطلب ہے کچھ لیمٹس ہیں اور نبی ہمارے دین اسی اس پر کہے کہ یہ جو لیمٹس ہیں اللہ کی ان کو یہ اللہ تعالی کی باؤنڈریز ہیں میں بلکہ مزہی بات ہوں انڈریو ٹیٹ ایک ایک باکسر ہے تو خیر کوئی اس کا تعلق مذہب سے تو نہیں ہے لیکن کرسچن اپنے آپ کو کہتا ہے اس نے ایک بات کی ایک پاڈکاسٹ پر اس کا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا مسلمانوں میں اس نے کہا کہ مسلمانوں کی ایک بات مجھے بڑی پسند ہے تو وہ اینکر نے پوچھا کیا اس نے کہا مسلمان انٹولرنٹ ہے تو وہ ایک دام حیران ہوا اس نے کہا کرسچن جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں اس چیز کو they don't stand for anything اس نے کہا کہ میں ایک شرٹ پہنوں جس میں نعوز بللہ میں نے جیزرس کرائیسٹ کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے لندن کی سٹیٹس میں پھروں گا مجھے کوئی گورا کچھ نہیں کہے گا کیونکہ کہیں گے it's okay freedom of speech کوئی بات نہیں لیکن کہتا the moment میں اسلام کے بارے میں کچھ پہنوں گا تو آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنا stand لیتے اور مسلمان بچہ بچہ protect کرے گا آپ کو یاد ہوگا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کی طرف سے ایک film بنائی گئی تھی the passion تھی غالباً اس طرح کیوں اس میں مسیح علیہ السلام کی شادی بھی دکھائے گی بچے بھی ان کو dance کرتے بھی دکھایا گیا تو یورپ کی گلیوں میں جو protest تھا وہ مسلمانوں نے کیا تھا اللہ حکم الحمدللہ وہ اللہ کی توفیق یہ اہم بہت ہے میں بلکہ بھائیوں کو بھی کہوں گا سارے جو دیکھنے والے ہیں ہم لوگ نا یہ بڑی insensitivity دکھاتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہو رہی ہو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری انگلیش موویز کے اندر اور اسی طریقے سے یہ جو آپ کے خاص طور پر جو adult cartoons ہوتے ہیں for example the family guy اس طریقے سے یہ سارے cartoons جو ہیں ان کے اندر اللہ حفظ کرے بہت وہ جرت نہیں کرتے اللہ کے رسول کے اوپر لیکن وہ حضرت عیسیٰ کو بہت گندا کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اور اس طریقے سے musicians بھی ہیں بائبل کو پھاڑتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت بھی ہماری ویسی ہوئی ہوئی چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے اور ہمارے لیے وہ دین اور ہمارا ایمان ہے بائبل کو کس طریقے سے کوئی پھاڑے اور اس کو پھینکے ہمارے نزدیک ہمارا وہی غصہ ہونا چاہیے جو قرآن مجید کے بارے میں کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں وہ محرف ہے پارٹ آف ایس انجیل انجیل ہے نا اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہے کے نہیں اس میں تبدیلی ہے اپنی جگہ پر لیکن ہم دیکھیں ہم مسلمان اس کے بارے میں انسنسریٹیو ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین مسلمانوں کے لئے ایک نبی کی توہین یہ بہت اہم بات ہے باز وقت فیملی میں بات ہوتی ہے کرسچن کمیونٹی فیملی میں ریلیٹیوز میں تو وہ یسو یسو کر کے بات کرتے ہیں بڑی تکریف ہوتی ہے کیا آپ یسو علیہ السلام کہہ دیں وہ کہتے ہیں نہیں اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے تو بڑی تکریف ہوتی ہے تو الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے ہم پہ کہ اس نے اسلام میں اتنی خوبصورتی دی کہ جب ہم کسی نبی کا یا کسی رسول کا یا ان کی والدہ کا یا ان کے فیملی میمبر کا نام لیتے ہیں تو اہل صلی اللہ ہم ضرور کہتے ہیں یہ اسلام کا حسن ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو آج کے مسلمان نوجوان چونکہ ہماری آڈینس یوت کلب کا کام نوجوانوں میں ہے جو بارن مسلم ہیں ان کے لیے کوئی میں چاہتا ہوں آپ سٹرونگ میسیج سب کو دیں بالکل ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا واقعہ مولانا سجاد نمانی صاحب سفر کر رہے تھے انڈیا میں ایک ٹرین کے اندر انہوں نے دیکھا کہ پندتوں کی جماعت آتی ہے ٹرین میں چڑھتی ہیں اور مولانا سجاد نمانی صاحب سیٹ پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ پندتوں کی جماعت میں ایک نحیف سا شخص ہے خود اٹھے ان کو بٹھا دیا تو اس نے پہلے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ یہ ملہ ہے اور مجھے جگہ دے رہا ہے تو خیر نہ چاہتے ہوئے تھوڑی دیر بعد ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تو ان کو برت پہ بٹھا دیا اس کے بعد کھانا ان کو سب کو کھانا اس کے بعد جب ان کے اترنے کی باری تو انہوں نے اپنا ہاتھ پکڑ گئے نہیں دیکھیں مجھے آپ تشویش میں چھوڑ کے جا رہے ہیں پلیز مجھے بتائیں ضرور علی انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دنیا میں اس وقت اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا جب مسلمانوں کے اندر رسول اللہ کی اخلاق معاملات اور کردار آ جائیں اللہ لگتا ہے کہ اب مسلمانوں کو یعنی نبی کی سنت سے محبت اور اس کو اپنانا شروع کر دیا لگتا ہے کہ اب پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا دوسرا ایک پیغام کہ جو ایک نیو مسلم چند دن پہلے ایک بچی اسلام مسلمانوں کے لیے تو اس نے کہ عبدالوارش بھائی پچیس سال میری عمر ہے اور بالکل نوجوان ہوں اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار گلی محلے سہیلیاں سکھیاں سب کو چھوڑ کے نہیں آئی ان کو دشمن بنا کے آئی ہیں اب ممکن ہے کہ میری میت کو کندہ بھی دینے کے لیے نہ آئے بس مسلمانوں سے کہیے گا کہ یہ جو نعمت مفت میں مل گئی ہے اس کی قدر کرنی سکھی اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے چھین جائے تو آپ یقین کیجئے کہ دل میں یہ پیغام اتر گیا بلکہ چیر کے نکل گیا میں جہاں پہ بھی جاتا یہ اس بچی کا پیغام ضرور پہنچ آتا ہوں کہ بیٹا انہوں نے کہا تھا کہ جو مفت میں نعمت ہمیں مل گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسی قدر کرنے کی توفیق جیسے ان کے مسائل ہیں اس کو دیکھ جاتا ہو تو اس کے بعد اللہ سبحان تعالیٰ دوہزار دس میں ایک ادارہ حقوق ناس سینٹر فور نیو مسلم بنانے کی توفیق اتر فرمائی اس میں ہم یہی کرتے ہیں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کے زمن میں جو اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کو شیلٹر ان کا تحفوظ ان کی تعلیم و تربیت ان کی پروٹیکشن اور اس کے بعد انہی کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں پھر آگے کیونکہ یہ بہتر طریقے سے اپنے خاندان بہن بھائی رشتہ داروں میں تو دس سال سے تو کر رہے ہیں الحمدلللہ اس میں ایک اہم شعبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت کتابیں لکھیں لیکن غیر مسلموں کے لئے بہت کم کتابیں لکھیں تو ہم نے اس میں ریسرش اور پبلیکیشن کا ایک دیپارٹمنٹ قائم کیا جس میں غیر مسلم کے دل میں سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھ نہیں سکتا ڈرتا ہے تو پوچھے بغیر ان کو ان سوالات کے جوابات دینے شروع کر دی تو اس پہ سات آٹ نو کتاب ابھی تک شائعہ ہو چکی ہیں اور ابھی نیو مسلم کمپلیکس بقاعدہ ایک حیبیٹیٹ تیار کیا جا رہا رہا ہے جہاں پہ اکثر نیو مسلم کے یہ مسائل ہوتے کہ اسلام قبول تھا ایک ایڈیل ایک ایسا انسٹیٹیوٹ کے جہاں پہ ان کے میارات کے مطابق ان کو رکھ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو تحافظ فرام کیا جائیں اس کے لیے الحمدلللہ تو کسی نے سرچ کرنا ہو یہ فیس بک پہ پیج ہے حقوق ناس ویلفیر فانڈیشن کے نام حقوق ویب سائٹ ہے ویب سائٹ ایک بار بتا دیجئے حقوق ویب سائٹ حقوق ویب سائٹ اور سب سے بڑا جو ایڈریس ہے وہ آپ ہیں انشاءاللہ خیل بہت اللہ کی محنت ہو قبول فرمائے بہت خوش ہی حقوق بہت خویرہ میں چاہتا ہوں ٹولرنس پہ اور کوئی میسیج آپ بھی ہماری سب سے بڑی نعمت ہے تو اسلام کی سب سے بڑی نعمت اور ہم پر ان آیت توحید ہے اگر اسلام ہمیں توحید نہ دے تو مذاہب اور دین تو بہت زیادہ ہیں اسلام نے سب سے بڑا حسان ہمیں توحید دے کے کیے اور میں سمجھتا ہوں توحید اگر نہیں ہے تو انسان ہر چیز میں سنسٹیو ہو بہت سنسٹیو ہونا چاہیے ہمیں کیونکہ اسی کے اوپر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہماری زندگی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے میں کہتا ہوں چلیں آپ کو نہیں بھی سمجھ آئی آپ کہتے ہیں جی کنفیوزن ہے چلیں میرا وہ انٹینشن نہیں ساری یہ بات ہیں اس پہ بعض لوگوں نے ویڈیوز بھی بنا دی ہیں آپ اس کو شبہ سمجھ چھوڑ دیں کمس کنف دوسری بات ہے خاص طور پر جو نون مسلم کمیونٹی ہے اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں اخلاقی آت دکھیں انشاءاللہ ان کی مدد کریں خاص طور پر انہوں نے ادارہ کھولا کس طریقے سے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرتے جو اس کے بلندی کے کام کرتے ہیں جزاک اللہ خیر جی بہت بہت شکریہ اور اس وقت اللہ تعالی آپ کے کام میں برکت دے اور میں نے اگین جتنے آپ کے ریلیٹیوز ہیں اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت دے وہ ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں ہم خالص محبت کرتے ہیں ان سے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم انہیں صحیح خالق کی پہچان جو ہے وہ کرائیں تو آپ لوگ بھی اس حوالے سے دعا کیجئے اور ٹولرنس کا میسج ہے کہ مسلمانوں کو ٹولرنس دکھانی چاہیے اور انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام اس حوالے سے بڑی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ